سارے ادارے ہیلپ کر رہے گورنمنٹ ہیلپ کر رہے ان کو کیونکہ گورنمنٹ میں انہی کی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے ہی اپنے سارے بٹھائی ہوئے ہیں وہ سارے لوگ جو اس وقت کھیر ٹیکر گورنمنٹ میں یا وہ جو اپوزیشن لیڈر تھے وہ انہی کے ٹکٹ ہولڈر یا اس کی خواہش مند لوگ تھے تو ان لوگوں کے اس سب چیزوں کے باوجود ان کو یہ احساس ہے کہ ہم جب تک لوگوں کے ساتھ مل کے الیکشن نہیں لڑیں گے تو ہم انڈیویجولی وہ سیٹ نکال ہی نہیں سکتے پاکستان تاریخ انصاف اپنے نشان کا وزن تو کر کے دیکھے کہ یہ وزن ہے کتنا کیونکہ میرے لحاظ سے اگر آپ مجھ سے پوچھتے ہیں تو وزن تو ہے ہی پاکستان تاریخ انصاف میں باقی تو پاکستان تاریخ انصاف اس وقت یہ سوچ بھی نہیں رہی کہ وہ کسی کے ساتھ الائنس کر کے الیکشن میں جائے ایک پاکستان بیبس پارٹی کو بھی کچھ ووٹ دلوائیں اور دوسرا میں پی ٹی آئی کو کوئی امیدوار دے دیں پاکستان تاریخ انصاف اس وقت یہ سوچ بھی نہیں رہی کہ وہ کسی کے ساتھ الائنس کر کے الیکشن میں جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آج ہمائیوں محمد نے لائیو شو میں نون لگی تلال چودری سے کہا کہ یہ پی ٹی آئی سے اتنے زیادہ خوفزدہ ہے ان کو پتا ہے کہ اگر یہ انڈیپنڈنٹلی الیکشن لڑیں گے تو ان کو کوئی بھی ووٹ نہیں دے گا اسی لیے یہ ہر پارٹی کے ساتھ اتحاد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ پی ٹی آئی کو شکس دے سکیں ہمائیوں محمد نے مزید کہا کہ نگران سیٹ اپ میں بھی ان کے ہمائیٹی بیٹھے ہوئے ہیں جو ان کو سپورٹ کرتے ہیں اور جو پی ٹی آئی کے خلاف کریک ڈون کرنے میں ابھی تاک مصروف عمل ہیں اس بات پایا تلال چودری تب کہ پھر ان دونوں کے درمیان کیا ہوا آئیں پہلے ان کی گفتگو سنتے ہیں پھر اس پر بات کرتے ہیں ایک تو خان صاحب مجھے بڑی خوشی ہے کہ پاکستان کی جتنی بھی پارٹیز ہیں وہ ابھی سے یہ سمجھ رہی ہیں آن گراؤنڈ حالات دیکھ کے کہ حکومت نون لیگ کی ابھی بھی آپ کے شو میں مجھے اسی طرح ہی ٹریٹر رہے ہیں نون لیگ کے نمائندے بلکہ حکومت ہی نمائندے کے طور پر تو یہ یقیناً ان کو ریزلٹ نظر آ رہا ہے نا جی سیانے لوگ ہیں اب کنڈی صاحب سارا دن نظر اپنے گلے میں گلی ملے میں پھٹتے ہیں ان کو تو پتا ہے کہ اب ووٹ کس کو ملنے ہیں مطلب ہے وہ کیا اٹک جا کے دے کے آئے گا یا وہ کسی کو کیا کرے گا دل بھی رکھے گا نا جی تو باملہ یہ ہے کہ جیسے کٹھے کیے تھے ویسے ہی وہ پرندے سارے دوڑ گئے ہیں اور باقی رہی بات بار بار کنڈی صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہاں جی ہائی کمیشن کیوں گیا وہاں جی فلان کیوں نہیں گیا کہ ایکس پرائیم منسٹر ہونا اور ایکس پریزیڈنٹ ہونا اتنی بڑی بات نہیں ہوتی لیڈر ہونا بہت بڑی بات ہے اور پھر انہیں اتراز تھا شروع شروع میں جی وہ سزا یافتہ ہے نواز شریف اسی طرح کا سزا یافتہ ہے جیسے بھٹو سزا یافتہ ہے اگر بھٹو کوئی سزا ٹھیک ہوئی تھی تو اسی طرح کی نواز شریف کی سزا ہے یہ بھٹو صاحب کی جو سزا تھی اس کا معازنہ میاں صاحب کی سزا کے ساتھ کیا جان سکتا ہے مطلب یہ ویلٹ ہے آپ کے خیال میں دیکھیں بھٹو صاحب کی عدالتی قتل ہوا اور ان کی جان چلی نواز شریف کی سیاست کا عدالتی قتل ہوا پی ٹی آئی کا اگر ووٹ کئی ہے بھی تو اس کا وہاں میدوار ہی نہیں ہے اب میں بتائیں ہمارے سینیٹر صاحب کو میں کیا اپنا بھائی کھڑا کر دوں ساتھ اپنے مقابلے میں کہ اس کو پی ٹی آئی کا ووٹ ڈالیں آپ کا بندہ ہی کوئی نہیں کھڑا ہو رہا کیوں نہیں کھڑا ہو رہا آپ نے یہ پتا کر رہا ہے کہ پی ٹی آئی کا بندہ کیوں نہیں کھڑا ہوتا کیونکہ یہ ابھی میرے پاس یہ ایک ایف آئی آئر پڑی بھی ہے فواج صاحب کی سر خاند کی بوریہ چھوڑی کرنے کا انزام لگ گیا ان کے اوپر یہ ایف آئی آئر کٹ گیا تو یہ بندے کدھر چلے آتے ہیں میں آپ سے خان صاحب آپ سے گزارش کرتا ہوں جو میرے پر ایف آئی آئرز ہیں میرا خل وہ شاید میں ان لوگوں میں جس پر سب سے کم ایف آئی آئرز ہیں ایک پاکستان بیپس پارٹی کو بھی کچھ ووٹ دلوائے اور دوسرا میں پی ٹی آئی کو کوئی امیدوار دے دے اگر آپ یہ مجھے کہتے ہیں کہ یہ لیول پلینگ فیلڈ ہے تو جلیں میں محمد صاحب کو اس کا جواب دینا چاہتے ہیں ہمائیو صاحب کانڈیڈٹس وہ کہتے ہیں جی نہیں ہے آپ کے پاس اگر نہیں مل رہے بند ہے تو ان اسی کی کریئے کہاں سے لے کر رہے ہیں اب آپ کے لئے کانڈیڈٹس ہم تو نہیں تیار کر سکتے ہیں اگر کوئی ان کا قانون لیگ کر رہے سے اور بھی شوز میں میں نے یہ آگومنٹ سنے وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب اگر آپ کے لوگ کانونی طور پر فسے میں ہیں یا وہ آپ کی پارٹی کو اس سیاست کو چھوڑ کے جا رہے ہیں نو مئی کی مضمت کر کر کے پریس کانفرنسے کر رہے ہیں اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں ہم تو نہیں آپ کو بندے لاکھے دے سکتے ہیں اتنا منصور صاحب کہ وہ کہتے ہیں دل کی تسلیق و غالب ایک خیال اچھا ہے اگر پاکستان طریقہ انصاف کے پاس لوگ ہیں نہیں تو مجھے ایک بات بتائیں گے ان کو جھنڈا اٹھانے کی اجازت کیوں نہیں دے رہے دس بندے اٹھائیں گے خود بخود سب کو پتہ چل جائے گا کہ بندے ہی نہیں ہیں اگر ان کو ورکر کنونشن کرنے نہیں دیں گے ایک دفعہ کرنے دیں پتہ چل جائے گا کہ ان کے تو ورکرز ہی نہیں ہیں در کس بات کا ہے خوف کس بات کا ہے ہائی کورٹ یا پشاور ہائی کورٹ ایک کہتے ہیں کہ ان کو اجازت دے دو جب وہاں کرتے ہیں وہاں پولیس یا پنجاب کی پولیس یا کے پی کی پولیس جا کے ورکرز کو اٹھا لیتی ہے ان کی کرسیوں اٹھا کے لے جاتی ہیں مطلب یہ خوف اور ڈر کی یہ علامت ہے اتنا ڈر لگا ہوا ہے کیا اچھا اب رہی بات یہ کہ ہمارے لوگ نہیں ہیں دیکھیں اب آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں نورملی جو الائنسز ہوتے وہ کون کرتے ہیں کمزور لوگ کرتے ہیں جن کو پتہ ہوتا ہے کہ اگر ہم نے الائنس نہ کیا تو ہمارا اپنا اتنا وزن ہی نہیں ہے کہ ہم وہ سیٹ نکال سکیں گے تو وہاں پہ وہ الائنسز کرتے ہیں ان کے اس سب چیزوں کے بوجود کے جیسے ابھی بات ہو رہی تھی کہ کنٹی صاحب کہہ رہے تھے کہ ان کو یہ سارے ادارے ہیلپ کر رہے ہیں گورنمنٹ ہیلپ کر رہی ہے ان کو کیونکہ گورنمنٹ میں انہی کی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے یہ اپنے گورنمنٹ سارے بٹھائے ہوئے ہیں وہ سارے لوگ جو اس وقت کیر ٹیکر گورنمنٹ میں ہیں یا وہ جو اپوزیشن لیڈر تھے وہ انہی کے ٹکٹ ہولڈرز یا اس کی خواہش مند لوگ تھے تو ان لوگوں کے اس سب چیزوں کے بوجود ان کو یہ احساس ہے کہ ہم جب تک لوگوں کے ساتھ مل کے الیکشن نہیں لڑیں گے تو ہم انڈیویجوالی وہ سیٹ نکال ہی نہیں سکتے تو اسی وجہ سے تو یہ الائنسز کر رہے ہیں ورنہ پاکستان تحریک انصاف اور پارٹی اس وقت کوئی الائنس نہیں کر رہے کیوں اس وقت ہم لوگوں کو پتا ہے کہ ہم اپنے بلبوتے پہ سیٹیں نکال سکتے ہیں دیکھیں میں سینیٹر صاحب کو کہتا ہوں کہ جڑا والا میں اگر ان کا کوئی امیدوار ہے کوئی سباہی اسیمبلی کوئی قومی اسیمبلی کا مجھے وہ بتائیں میں اپنے ڈیرے پہ وہاں پر پوری سکیورٹی بھی ہوگی ہر چیز ہوگی ان کو پورا جلسہ کرنے کے لیے کوئی بندہ تو دے دیں نا ہمیں اب آپ یہ گلے شکرے کرتے رہتے ہیں کوئی اچانک سے پچاس کرسیاں لگا دیتا ہے بعد میں کہتے ہیں جی کوئی آیا نہیں اور پولیس نے سارے ہی پکڑ لی ہیں کتنی کی پولیس پکڑ سکتی ہے وہ معاملہ یہ ہے اور بس میں نے یہی کہنا تھا باقی رہی بات اور جو کچھ ہے ہمت آسلے سے ذرا فیس کریں صاحب یہ یہ سیمس تو بی روٹ کاؤز کہ آپ لوگوں نے ماضی میں اپنے آپ کو اتنا زیادہ سنگل آؤٹ کر دیا اپنی پورے جو سیاسی اس پلاتفارم کے اوپر دیگر سیاسی جماعتیں تھی اس سے اپنے آپ کو اتنا ایلینیڈ کر دیا کہ میرے خیال میں دونوں جماعتوں کو ایک تو گالنگلوج کے کلچر سے یہ چور ڈاکو اوے میں نہیں چھوڑوں گا یہ اس قسم کی تمام ایڈیمز سے وہ مسئلہ ہے اب اس وقت میرے خیال میں میں مجھے اس پورے سپیکٹرم کے اوپر کوئی ایسی سیاسی جماعت نظر نہیں آ رہی اور ہلپ می آؤ اوٹ طریقہ انصاف اس وقت یہ سوچ بھی نہیں رہی کہ وہ کسی کے ساتھ الائنس کر کے الیکشن میں چاہے اور میں پسنلی اگر آپ مجھ سے پوچھے میں چاہوں گا کہ ایک دفعہ پاکستان طریقہ انصاف اپنے نشان کا وزن تو کر کے دیکھے کہ یہ وزن ہے کتنا کیونکہ میرے لحاظ سے اگر آپ مجھ سے پوچھتے ہیں تو وزن تو ہے ہی پاکستان طریقہ انصاف میں باقی تو لیٹس سی آپ جب ایک وزن ہوتا ہے لیکن دس کلو کا وزن ہوتا ہے باقی تو تھوڑے چٹانک اور کلو اور ڈیڑھ کلو کے وزن سے زیادہ تو کوئی نہیں ہے تو وہ تو مل ملا کے ان تیرہ پولیٹیکل پارٹیز نے مل ملا کے بھی کوشش کی تھی کہ اس وزن کو برابر کہلے لیکن ہو نہیں سکا اب رہی پاس یہ کہ کیا ہمارے ساتھ کوئی آگے جانے جاتی ہم نے آپ کو آئیسولیٹ کر دیا ہے یا ہم لوگوں نے یہ جو گالیم گلوچ کی جو بات کرتے ہیں دیکھیں پاکستان کے جو جو پولیٹیکل کلچر ہے اس پولیٹیکل کلچر کے جو سب سے تاریخ باپ ہے وہ نائنٹین ایٹیز اور نائنٹیز کا ہے اب نائنٹین ایٹیز اور نائنٹیز میں کون پولیٹیکل پارٹیز تھی یہ یہی دونوں پولیٹیکل پارٹیز تھی جو ایک دوسرے کی تصویریں بھی پھینک رہی ہوتی تھی کوئی کس کو کیا کہتا تھا کوئی کس کو کیا کہتا تھا اور وہاں سے آگر آپ دیکھیں تو اس سے زیادہ بری سیاست کبھی نہیں تھی یا پاکستان تاریخ انصاف نے کوئی غلطیاں کیوں گی کیوں گی میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہم نے غلطیاں نہیں کی ابھی آپ نے ریسنٹلی ایک نوٹیفیکیشن دیکھا ہوگی جس میں ہم لوگوں نے ایک کمیٹی بنائی ہے جس کا مین مقصد یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جس چیز کی کمی ہے وہ ایک پولیٹیکل پروسس کی کمی ہے وہ ایک دیموکراتک پروسس کی کمی ہے جس کی قریبیلٹی ہر پولیٹیکل پارٹی اس کو اکنالج کرے ایک ایسا پولیٹیکل سسٹم ہو ایک ایسا الیکٹورل پروسس ہو جس کو اگر پاکستان تاریخ انصاف جیتی ہے پیپلز پارٹی جیتی ہے منون جیتی ہے یا کوئی اور پولیٹیکل پارٹی جیتی ہے تو کوئی اس طور پر انگلی نہ اٹھا ہے آپ نے یہ نائنٹی نیٹیز اور نائنٹیز کے جو بات کی اس کے بعد اگر آپ انہی دو سیاسی جماعتوں کی طرف انگلی اٹھا رہے ہیں تو انہی دو سیاسی جماعتوں میں اس کے بعد مچورٹی آئی انہوں نے چارٹر آف ڈیموکرسی کیا بعد میں حکومتیں کٹھی بھی کی ایک دوسرے کی مخالفتیں بھی کی اور آج بھی سولہ ماہ کے اندر اتحاد کر کے بیٹھے ہیں اور آج بھی یہ بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ ہم آج بھی ایک دوسرے کے خلاف سیاست کر رہے ہیں ایک دوسرے کے خلاف کانڈریز کھڑے کریں گے لیکن الیکشن کے بعد اگر ضرورت پڑی تو ہمارا اتحاد بھی کر سکتے ہیں کیونکہ ماضی میں کر چکے ہیں پاکستان طریقے انصاف کے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ آپ لوگوں کو ہر چیز سال ڈیڑھ دو سال کے بعد احساس ہوتی ہے کہ اوہو یہ ہم کر لیتے تو بہتر تھا آپ کو الیکشن کی ڈیٹ مل رہی تھی آپ انہیں نہیں لیا آج یہ پوزیشن ہے کہ آپ ٹوٹل یا آئیسولیٹڈ ہیں آپ ان میں سے کسی سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں تھے آج آپ کہتے ہیں ہم نے کمیٹی بنا دیا اب ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں you are always late چھے مہینے سے ایک سال لیٹ آپ کو یہ سارا کچھ کام کر رہے ہیں نہیں 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 ہم ایک چلی ہم ایک چلی ہر انسان یا ہر پولیٹیکل پارٹی اپنی غلطی سے سیکھتی ہے ٹھیک ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں 1971 سے یا 1968 سے یہ پاکستان پیپل پارٹی وجود میں آئی ہے کتنے سال ہو گئے پچاس سے اوپر ہو گئے 1981 میں جو جو نون ڈیموکرٹک گورنمنٹ تھی اس نے وجود میں لے کر آئے تھے کہ اس کو پاکستان مسلم لیگ نون کو تو ان کو کتنے سال ہو گئے at least 43-44 years ہو گئے انہوں نے پچاس اور 43 years میں کہیں جا کے یہ ساری چیزیں سیکھی ہیں ہمیں تو ابھی ساڑھے تین سال ہی ہوئے تھے اچھا ان ساڑھے تین سال میں یہ واحد پولیٹیکل پارٹی ہے جس کو یہ احزاز حاصل لے کہ انہوں نے دو سال 27 years you tell us it's 27 years ہمیں کہتر ستھائی سال کے جاتے میں ٹائم میں ٹائم گن رہا ہوں اس وقت سے جب سے آپ ایک نے کسی بھی جگہ پہ کوئی گورنمنٹ بنائی ہو اگر آپ گورنمنٹ بھی بنا لے آپ نے 2013 میں جلے ٹھیک ہے let me rephrase ہمیں دس سال ہوئے ہیں دس سال میں چالیس سال میں اور پچاس سالوں میں بڑا فرق ہوتا ہے سر 40-50 سال تو انہوں نے بھی حکومت دی کی سر انہوں نے حکومت کی ہے سر پنجاب میں خالی پنجاب میں خالی سندھ میں کتنے کتنے عرصے حکومت کی ہے اور ایک سال نہیں ایک ٹرم نہیں دو ٹرم نہیں تین ٹرم نہیں تین تین چار چار ٹرم کنٹی میوسلی کرتے رہے ہیں میں وہی تو کہہ رہا ہوں میں وہی تو کہہ رہا ہوں آپ لوگوں نے کیا سیکھا آپ نے کیا سیکھا سر ہم ہم نے یہ سیکھا ہے کہ پاکستان کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ اصل چیز ہے الیکٹورل پروسس کو ٹرانسپیرنٹ کرنے کی الیکٹورل پروسس کو کریڈبل کرنے کی اور نگران حکومت کی ضرورت نہ ہونے کی تو اس کے لیے اگر ہمیں مختلف پولٹیکل پارٹیز مختلف جو ادارے ہوتے ہیں جیسے الیکشن کمیشن ہے اس قسم کی ادارے یا جیسے صحافی ہیں یا جو میڈیا ہاؤسز ہیں ان سب جتنے بھی سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو لے کر اگر ہم کوئی ڈیالاگ کرے اس طریقے سے کہ پاکستان کا پولٹیکل سسٹم ہم کیوں جاکے امریکہ میں جاکے ایز این اобزرور نہیں ہوتے پاکستان میں ایز این ابزرور کی ضرورت کیوں ہوتی ہے کیا ہمیں شرم نہیں آنی چاہیے ہم ایز اہول پولٹیکل سسٹم کو کیا شرم نہیں آنی چاہیے تو اس پولٹیکل سسٹم کو ٹھیک کرنے کے لیے ہم نے یہ کمیٹی بنائی ہے کہ ہم لوگ مل کے اس پولٹیکل سسٹم کو کریڈیبل بنائیں کیسے بنائیں گے اس کے لیے ہمیں ساروں کو بیٹھ کے جیسے آپ نے بھی کہا تھا اور میں آپ سے اگری کرتا ہوں کہ ہمیں میل بیٹھ کے ان چیزوں کو کرنا چاہیے مسٹیکس ہم نے بھی کی ہے پیپلز پارٹی نے بھی کی ہے نون نے بھی کی ہے ججوں نے بھی کی ہے میڈیا نے بھی کی ہے ہر ایک نے اسٹیبلشمنٹ نے کی ہے ہر ایک بھی غلطی کی ہے ناظرین آپ نے دیکھا کہ نون لگی تلال چودری کیسے ترپے جب ہمائیوں محمد نے اسے کھرا کھرا سچ سنایا کہ آپ کو کوئی بھی ووڈ ڈالنے کو تیار نہیں اسی لیے آپ اپنی شکاست دے کے مختلف پارٹیوں کے ساتھ اتحاد کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں جبکہ پیٹی آئی کی جیت یقینی ہے اسی لیے پیٹی آئی انڈیپنڈنٹلی الیکشن لڑے گی وہ کسی بھی پارٹی کے ساتھ اتحاد نہیں کرے گی ہمائیوں محمد نے کہا کہ آپ جتنا مرضی اتحاد کر لیں آپ پھر بھی پیٹی آئی کو شکاست نہیں دے سکتے کیونکہ ووٹر آپ کو ووڈ ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہے ووڈ سارے کا سارا اس ٹائم عمران خان کا ہے ناظرین آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے اپنی رائے کا از آرکمنٹ باکس میں ضرور کریں نیکس ویڈیو تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ